اشہدو اللہ محمد وصول اللہ اسلام علیکم میرے بھائیوں میری بہنوں دوستوں اور بزرگوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف بھی دور فرمائے آمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے اس لیے کہ ان میں کوئی الزام نہیں سورہ المؤمنون اللہ تعالیٰ نے اس میں بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر چیز سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے بیوی اور لونڈی سے حفاظت نہ کرنے میں اس پر کوئی الزام نہیں یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے جس میں اس کا دیکھنا چھونا اور ملانا شامل ہے سوال کی پہلی شک کا جواب یہ ہے کہ خامد اور بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے خامد اور بیوی کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے ایک حدیث میں برہنہ ہونے سے منع فرمایا اس لیے کہ آدمی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں مگر علاوہ پخانہ کے وقت اور بیوی سے صحبت کے وقت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث بھی ہے جس میں اکٹھے غسل کا تذکرہ ہے اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ گھینٹی کے بٹن کو دبا دیں اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے پہلا آپ دین اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے دوسرا آپ ہم سے جڑے رہیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل کرتے تھے جو کہ ہمارے درمیان ہوتا تھا وہ مجھ سے جلدی کرتے حتی کہ میں انہیں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑیں علماء کہتے ہیں خاوند اور بیوی کے درمیان کوئی سطر نہیں اور خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا بھی جائز ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں صحبت کے دوران خاوند اور بیوی کا مکمل طور پر برہنہ ہونا عدب کے خلاف ہے لیکن ناجائز نہیں میں نے بہت سے علماء سے معلومات لی ہیں وہ کہتے ہیں شریعت میں حرام چیزیں صرف دو ہیں حیز کی حالت میں جمع کرنا اور دبر میں جمع کرنا اس کے علاوہ شرمگاہ کو موں میں لینے سے منع کرتے ہیں کہ یہ حیوانیت کا عمل ہے اس کے علاوہ خاوند اور بیوی جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عوضو میں صدقہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی اور بیوی اپنے خواہد کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں اس کی تائد مدرجہ زیل حدیث سے بھی ہوتی ہے ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے سلمان بن موسیٰ سے بیان کیا ہے کہ ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھتا تھا تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے عطا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے اسی حدیث کو ذکر کیا سنت نبویہ میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنے سطر کی ہر ایک سے حفاظت کرو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ آدمی جب خلوت تنہائی میں ہو تو کیا وہاں بھی اپنا سطر چھپائے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لائک تر ہے کہ اس سے شرم کی جائے ابن حضم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا حلال ہے بیوی اور لونڈی جن سے جمع کرنا حلال ہے اور اسی طرح وہ دونوں بھی مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں اس لاحن اس میں کوئی کراہت نہیں اس کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جو ام المومنین عائشہ ام سلمہ اور ممونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برطن میں غسل جنابت کیا کرتی تھی ام المومنین ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے بغیر تھے کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برطن میں داخل کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا تو اس کے بعد کسی بھی رائے کی طرف توجہ کرنا باطل ہے تعجب والی بات تو یہ ہے کہ بعض تکلیف دینے والے اور جاہل قسم کے لوگ جو کہتے ہیں صحبت کے وقت اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جماع کی نسبت سے دیکھنے کی حرمت و وسائل کی حرمت میں سے ہے جب اللہ تعالی نے خامد کے لیے بیوی سے صحبت جائز کی ہے تو کیا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے روکا جائے یہ اقل مندی ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فرمانے باری طالع ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں بیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی سوال کی دوسری شک کا جواب کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سوتے وقت ایک دوسرے سے لگ کر سونا اگر تو اس سے انزال نہیں ہوا اور نہ ہی جمع کیا گیا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ جب مزی نکلی ہو تو مرد کو اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرنا چاہیے اور عورت کو بھی اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کریں یعنی دونوں ہی استنجا کرنے کے بعد وضو کریں انہیں غسل کرنے کی ضرورت نہیں بہت سارے بزرگ لوگوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونے ہی اتنی فضیلت والا ہوتا ہے کہ پیار سے سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ محبت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو ان کے سارے گناہ ان کی انگلیوں میں بہہ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں مردوں کو بہترین مرد قرار دیا ہے جو اپنی بیویوں کے لئے سب سے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اسلامی غیرت پیدا کرتے حیاء کی دولت سے مالا مال کرتے بے حیائی سے کوسو میل دور کرتے اور مرد دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے آمین سم آمین حیاء لفلاوح حیاء لفلاوح حیاء لفلاوح حیاء لفلاوح